تو وہ ان کو دینا چاہیے ہیں ان کا تو بامنہ پاکستان کا یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف سے مرا لات بارو ایف ایٹی ایف کو کوئی ایک وقت تو آئے گا نا جس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آداد ہیں حملی اقدام کر ستے ہیں اگر وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ صرف فوق بیمارے سم مل کر ایک ارب تیس کروڑ مسلمان تو وہ اڑ جائے گا اسرائیل ہلو نمزکار دوستوں آپ کا سواگت ہے میرے چینل می اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا جات کی قوم تھی سموت تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم تھی ان سب کے اوپر انہوں نے یہ جملہ کیا یہ حضرت سے بڑے ہوئے لوگ ہیں اور پھر اللہ تعالی نے ایک چنگار کے ذریعے سے کسی کو اس پردان سے خطاب کیا ہے کہ وہ کوئے والے جھاڑے والے کہیں پر کچھ خطاب کیا ہے کہیں کسی کو خطاب کرکا کہ ان کو ہم نے کیسے تباہ کیا تو یہ اس وقت جو ظلم کر رہے ہیں یہ حضرت سے بڑے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کا عذاب بہت قریب ہیں ان کے اور عذاب بھی بالکل ایسا آئے گا جو بہت اچانک ہوگا اور تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگی لیکن تو اس وقت مسلمانوں کے یہی حالت ہے کہ وہ اخوار ہیں زلیل اخوار ہیں تمام دنیا میں یعنی ایک قسم کے زرگستان کے دنے پھر رہے ہیں یا یاشی کر رہے ہیں اور جو سوائی دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ صرف لپ سروس کر رہے ہیں اور اس میں سے جو کوئی عملی اقدام کر ستے ہیں اگر وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ صرف فوق بیمارے سم مل کر ایک ارب تیس کروڑ مسلمان تو میں نے وہ اڑ جائے گا اسرائیل لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں کر رہا ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے تعداد اگر ہم دیکھیں ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ زیادہ چالیس لاک سے زیادہ نہیں ہیں تو فلسطین میں غزہ کا علاقہ پتالیس مربع کلو میٹر ہے دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق آبادی چھلاک ہے ایک طرح اس کی وسلم مصر سے ملتی ہے اور مصر نے بھی وسلم بند کر دی ہے اور غزہ محکمت طور پر اسرائیل کی گھرے میں ہے اور وہ جو اس کا سمندر کا حصہ لگتا ہے وہاں پر بھی اس نے گھرہ ڈال لگتا ہے اور کسی کو جان نہیں دیتا ہے تو یہ اسرائیل غیر اعلانی میں ایٹمی طاقت رکھتا ہے امریکہ برطانیہ فرانج جنمی د دیگر ممالک جو ہے پورا یورپ ان کے پیچھے ہیں ان کے پشت پر ہے کینیڈا بھارت کسانوں کے حماعت میں زبان ضرور کھولتا ہے مگر اسرائیل کے ہاتھوں میں فلسطینیوں کی نسل کے غشی پر خاموش ہے ان کے پاس جو ہیں وہ ایسے ہتھیار ہیں کہ جب ان کے وہ جائیں گے ٹینک اچھاتے تھے ٹینک کی ذریعت سب کو رون ڈالے ان کے پاس جو ہیں شمالی کوریا کے مزائل تھے تو اب انہوں نے امریکہ نے اس کو جو ہے ایسے ٹینک دیئے ہیں کہ شمالی کوریا کے مزائل اس کے عزت میں نہیں آتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ ایٹمی ہیں تیل ہے اور عسکری قوت سب کچھ زیادہ ہے لیکن اسرائیل ایک چھوڑا سا ملک ہے جو نظر بھی نہیں آتا ہے اگر دیکھا جائے گوگل کو دیکھا لیں لیکن گوگل نے بھی ظلم یہ کر رکھا ہے کہ اس کے جو ہے جو علاقے غزہ کے اس کو اس کو اس نے دھنزہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہم سب کو غرط کو اور حمیت کو جو ہے وہ چیلنج ہے کہ مسلمانوں کی تمام جو لوگ خاموش بیٹ ہوئے ہیں وہ بچ نہیں سکتے ہیں اور فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ان کو دینا چاہیے ان کا تو باملہ پاکستان کا یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف سے مر لات بارو ایف ایٹی ایف کو کوئی ایک وقت تو آئے گا نا جس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں کہ فلسطینیوں کے نسل کشک کی جا رہی ہے یہ ہولو کاسٹ کی طرح سے اقدام قدم ہیں اکیسوی صدی کی ٹیکنولوجی میڈیا اور انفارمیشن کی صدی ہے ہر گھنٹے میں فلسطینیوں قتل عام دکھایا جا رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ غلطی پہ کون ہے فرانچ جرمنی برطانی امریکہ اس ظلم کو رکوانے کے لیے ایک لفظ نہیں ادا کر رہے ہیں ہم ان کے برطانت بھیجتے ہیں جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ظلم دیکھتے ہیں اور ظلم کے عما اس وقت مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے ستر سال ہو گئے ہیں ذہن صاحب کی بھی ہے کہ طیب زبان کی ہم اچھی تعریف کرتے ہیں لیکن طیب زبان کا سارا ان کے ساتھ میں معاہدے ہیں ان کے ساتھ میں سب سے زیادہ ان کو ایکسپورٹ ان کی ہوتی ہے چھے عرب ڈالور کی دیجارت ہے آپ اس میں بتائیے آپ ان کے ساتھ میں طیب اردگان کو پہلے یہ تحق کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے تیجارت چاہتا ہے یا پھر سب سے پڑھا تو حق اس کا بنتا ہے کہ وہ حملہ کر بات کریں گے فلسطین کے آپ نے بات کی حارون صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جنگ بندی ہو گئی خوش آئین مگر کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی مصر کی کوششوں کے وجہ سے ہوئی کیا واقعی ایسا ہے اور یہ مصر اچانک سے کہاں سے آ گیا درمیان میں نہیں نہیں مصر کی کوششوں سے کیا ہوئی وہ مصر کو وہ چاہتے ہیں جو بائیڈن کے ذرا اسے کریڈٹ دیا جائے وہ قطر کے بھی ویسے لوگ اس میں شامل تھے مصر کے بھی شامل تھے تو بڑا پروبلم تھا کہ وہ لوگ بہار ہی نہیں نکل سکتے تھے بمباری ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ رابطے ہوتے تھے وہ تو امریکہ نے تھرنٹ کیا یعنی میکسی تھرنٹ اگر نہیں تو میکسیمم دباؤ ڈالا امریکی پالیسی میں تبدیلی ہے اگرچہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ان کا حلیف ہے وہ ان کی ریاست ہے ایک طرح سے اور بڑے پاکستان سے زیادہ جلوس نکلے یہاں تو موبیلائزیشن ہوئی نہیں ہے ابھی موبیلائزیشن ہوگی اگر یہ جاری رہتا تو موبیلائزیشن ہوتی ہم نے کشمیر کی وجہ سے وقت ضائع کر دیا ہم نے کشمیر میں موبیلائزیشن کی ہوتی تو آج یورپ سے بڑے امریکہ سے بڑے جلوس نکلتے دیکھئے اسرائیل اپنی سردوں سے ب باہر نکلے گا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کے قدموں میں مجھے پچھلے بیس سال میں اس میں کبھی کوئی شبہ نہیں تھا میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل میں جو ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے ایڈکشن یہ لفظ یاد رکھئے ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے اکوپائی کرنے کی دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی یہ پوری قوم میں پیدا ہو چکی ہے بھی کہتا ہوں کہ ایران آلٹیمیٹلی امریکہ کے ساتھ جائے گا اس لیے کہ جیسے اقتدار کی جو ہوتی ہے جنون ہوتا ہے جس کے اندر وہ اقتدار بھی ہر چیز کو قربان کرتا ہے ایرانی ملہ کوئی مختلف نہیں ہے ساٹھ لاکھ اگر ہیں یہودی ہیں وہاں پہ تو ساٹھ لاکھ ہی تو فلسطینی ہیں کچھ ملک سے نکال دیا گئے لیکن وہ موجود تو ہیں نا بیس لاکھ تو خود اسرائیلی علاقے میں غزہ اور غرب اردن میں تو اس کے علاوہ ہیں اور ارریلیونٹ ہو گئے صدر صاحب فلسطین کے اور حماس جو ہے وہ نمائندہ تنظیم بن گئی ہے اور انہوں نے بم بنانا سیکھ لیا ہے انہوں نے مزائل بنانا سیکھ لیا ہے راکٹ بنانا انہوں نے سیکھ لیا ہے کبھی یاسر عرفات کی تنظیم نے پی ایلو نے ایرانیوں کو سکھایا تھا یہ سب کچھ آج ایرانیوں نے انہوں نے سکھا دیا پرنس جو ہیں محمد بن سلیمان آپ کو پتہ انہوں نے عید کی نماز کس حالت میں پڑھی ہے ریاض میں چار بارڈی گارڈ ان کے اردگرد کھڑے تھے حالانکہ سب کو تلاشی لے کے اندر لے جانے دیا گیا پھر اس سے بنائی گئے اس کے باوجود اس حالت میں ہاؤس اب سعود تو اڑ جائے گا اور امارات میں اسرائیل کے حق میں بینر لگائے گا ہے اور دھمکی دی گئی کہ غزہ کی امداد بند فلسطینیوں کی امداد بند کر دیں گے اور اسرائیل کی فوج یہ ثابت ہو گیا کہ انونسبل نہیں ہے ناقابل شکست نہیں ہے یہ ایک دن آئے گا وہ اپنی سردوں سے باہر نکلے گا اتنا دباؤ آئے گا کہ دنیا کے ہر مسلمان ملک کو اسرائیل کا رخ کرنا پڑے گا اس کی فوجوں کو اس کے پاس سیٹم مم ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے اس کے پاس مزائل ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے